اوضو اللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفى محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم من المہد الى اللہد رسول اللہ فرمائے چھے کہ علم حاصل کرو گوڑیاتی لینے قبر صدی ہر حال میں اپنے علم حاصل کروانو چھے رسول اللہ بیجی حدیث میں اشارت فرمائے چھے اطلب العلم ولوکان اب السین کہ تم علم حاصل کرو اگرچہ تم انہیں چین صدی جاؤ پڑے ایک وقت ہے چین بہت دور ہے تو اینہاں رسول اللہ خدا ہے وہانی اگزامپل دیدہ کہ چین صدی تم انہیں جاؤ پڑے تو بھی تم علم حاصل کرو تو آدھ دور سے جے چھے مسائل علم حاصل کروانو چھے کہ جے اپنے مسائل نہ تھی جانتا کوشش کریے ای مسئلہ نے اپنے جانوانے کوشش کریے انہیں جے شریعتیں اپنے قائدہ کانون سکھا رہا چھے روزہ رکھوانا ای قائدہ کانون پر اپنے روزہ رکھے انہیں جے سواب چھے روزہ حاصل کروانو ای حاصل انشاءاللہ پوری کوشش کریے مسائل میں اپنے ہمنا سو دی مبتلات روزہ روزہ ان توڑے ورسو تمہان سامنگ بین کروا ماوی انہا پچھے تمہان سامنگ بین کروا ماوی کہ یہ ورسو کہ جے روزہ انہی حالت میں مکرو چھے یہ کامو کروا کہ جے روزہ انہی حالت میں آپنا ماتے مکرو چھے ہوا آج تھی شروع تھا چھے کہ کفارا اگر کورمانس روزہ نے جانے جانے توڑے چھے تو انہا پچھے کفارو چھے یہ کفارو چھے یہ تمہان سامنگ بین کروا ماو چھے جتلو ٹائم ہوئے اٹلو آجے انشاءاللہ بیجا کالے پرومدی سے انشاءاللہ تمہان سامنگ بین کروا ماو چھے آگا سی ثانی توڑی میں سامنگ لگے چھے اگر کوئی شخص ماہ رمزان روزو راکوا تھی ماہ رمزان روزو ماف کوجو کہ اگر کوئی مانس ماہ رمزان روزو کھاوا تھی پیوا تھی یا صحبت کروا تھی یا استمنا کروا تھی یا صبح صادق سو دی پوتا نے جنابت حیز انہیں نفاس نی حالت ما راکوا تھی اگر پوتے جانے جو انہیں راکے چھے تیہ سو دے تو انہوں روزو باطل چھے انہیں تے ماتے کوئی بھی لاچاری کوئی بھی کارن نہ ہوئے یا کوئی بھی زبز سے انہیں کروا ماں نہ تھی آویوں کوئی بھی کارن وگر کوئی بھی زبز تھی وگر اگر اختیاری حالت ماں یہ جانے جو انہیں پوتا نے آپ نے آبدی وستو کرے چھے تو انہوں روزو باطل چھے انہیں کزا راکو پر سے انہیں ساتھ ساتھے انہیں کفارو بھی دیو پر سے انہیں بیجا جو روزو اپنے توڑے چھے جو بیجا کارن ہوں تھی اپنے توڑے چھے انہیں ماتے بھی آگا لکھے چھے احتیاط مستبعی چھے کہ آج سیوائے جو بیان کرو ماؤویو آج سیوائے انہیں ماتے بھی کفارو چھے کفارو کٹلی جاتنا ہو چھے آگا لکھے چھے کہ ماہ رمضان ماں اگر کوئی مانس روزو توڑے چھے تو انہوں پر تان جاتنا کفارا چھے تان جات ماں تھی ایک پوتے کفارو دے یا تو ایمانس سائنٹ روزہ راکے ایک یا تو ایمانس سائنٹ مسکینوں نے کھاوانو کھاو راوے پیٹ بھری نے کھاوانو کھاو راوے یا تو سات سو پچاس گرام گھون یا جو یا پچھی روٹ لیو دے تریجی بسو کہ یا تو ایک گلام نے آزاد کرے ہمنا اپنے گلام نتی مرتا کیونکہ ای زمان ہو تو کہ جارے گلام بیچا تلیوہ ماتو یا پچھی آزاد کرے ماتو تو ای زمان ہو تو پنہ ہوئے اپنے پس گلام نتی مرتا تو آپ نے آ بے کفاراو پر دہر بھار کہ ایک یا تو سائنٹ روزہ راکے یا تو بیجو یا تو پچھی ایس سائنٹ مسکینوں نے غریب ہونے خواہنو کھاو راوے اگر خواہنو تھی کھاو راوے سکتا تو سائنٹ ساتھ سو گرام گاؤں یا جو سائنٹ ساتھ سو گرام پھوتے آپے یا روٹ لیو آپے اگر بیان کرو ماں بچ کہ اگر کوئی مانس روزہ آنا کفارا روپے بے مہینہ روزہ راکوا مانگتا ہوئے تو تے پہلا مہینہ آنا روزہ بے مہینہ پھوتے کوئی خواہ پیوانا کارانے پھوتے روزہ انو باتل تے ہیو بہتے باتل کرنا کیوں جانی جو نے باتل کرنا کیوں تو اگر یہ سائنٹ روزہ راکوا مانگتا ہوئے تو آگا لکھے چھے کہ اینے کونتینو پھلو مہینہ آکھو روزہ راکوا پڑ سے آکھو مہینہ پھلو بے مہینہ روزہ راکوا چھے نا تو پھلو مہینہ آکھو روزہ راکے اٹھلے تریس دیواز روزہ راکے پلیوز ایک دیواز ایک کے دیواز بھی ایک کے دیواز بھی ایک کے دیواز بھی ایک کے دیواز بھی ایک 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 د چھے ایک دیواز پوتے تو انہیں فری تھی پیلے تھی گنوا ماںام اس لئے جتلا روزہ راکھو جو بھی تیک ایک زمپل مارا پاکہ کفار و واجب چھے ہون روزہ راکھو اگنٹیس دیوز سوی ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک روزہ راکھو اٹھاویس دیوز اگنٹیس دیوز سوی پسی ایک دیوز نہ راکھو روزہ تو مارا جتلا اگنٹیس دیوز راکھو راکھو روزہ ای بددائی ختم تھے گیا فری تی منہ پہلے تی ہوئے کونٹی پہلے تی شروع کرو پر سی تو ایک دیوز ایک پورا روزہ راکھو اور پسی جو بیجا اوگنٹیس دیوز سے ایما ایک وان دو نہ تھی تھوڑا راکھو پسی آرام کرے پسی 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 تھوڑا راکھو پسی آرام کرے پسی پسی تھوڑا راکھو ایما کہا اینے وان دو نہ تھی تری جو مسلوم آگا لکھے چھے کہ تمو اگر جارے کزا شروع کرو چھو روزہ تو خیار رکھو ماوے کہ ای روزہ نا وشواما ایدو زوہ اٹلی بقری ایدنا آوے جبیتے ہوں مارو پر کفار واجب چھے ہوں کفارو شروع کریو اور میں نے خبر پڑی کہ وہ پندہ دیوز روزہ راکھو زلکاتہ پانچ دیوز اور زلحجنا پلہ نو دیوز روزہ راکھو قطور دیوز چوت دیوز روزہ راکھو پسی میں نے خبر پڑی کہ اید آوی گے چھے بقری اید کیونکہ اید دیوز تو روزہ راکھو خرام چھے مارو پر سمجھے کوئی بھی حالت ماہو نا تھی راکھو سکتو بھلے مارو پر کفارو ہوئے یا مارو پر کزا روزہ ہوئے اید دیوز تو روزہ راکھو نا تھی سکتو انہیں ای اید واجب ماں آوی گئی تو مارو پر مسئلو سوچ چھے تو آگا کہ چھے کہ انہیں فری تھی کون تھی بھلے تھی روزہ راکھو پر سکتو تو خیال لقم آوی گے کہ جارے ہوں کفارو روزہ راکھو چھے تو اید دیوز سے واجب ماں اید نو دیوز واجب ماں نئی آوو جوئے آگا لقم آوی گے چھے کہ اگر کوئی مانس کفارو روزہ راکھو چھے کفارو روزہ ای راکھو چھے آنے واجب ماں واجب ماں سفر آوی گیا کوئی اوچین تا سفر آوی گیا واشمہ اوچین تا ماں رو اراد ہونا تو سفر پہلے کروانو پر اوچین تا کئی پروبلم آئی گیا کہ کوئی سگانو انتیکال تے گیا آنے مانے وہاں جاؤو ضروری چھے یا پچھے ماں رو کئی واجب کام آوی گیا ضروری چھے کہ مانے وہاں جاؤو جو پڑھ سے سمجھے ای جاؤو اگر ماں رو چھٹکا رونا تھی مانے سفر کرو جو پڑھ سے تو آگا کہے چھے اگر سفر آشما آوی گیا چھے یا پچھے باہیڈیو مانے خاص عورتوں مانے یا پچھے امن حیز یا نفاس آوی گیا یہ پوتے نجیست تھے گیا یہ حالت ماں تو آگا کہے چھے کہ جارے تمہارو آ پرابلم ختم تھے جائے اٹھلے سفر تھی تمہیں پچھا آوی گیا طرح تھی پچھا آوی گیا بے دیو سمار رکانا تمہارو کام تھے گیا اور تمہیں پچھا آوی گیا یا پچھے عورتوں مانے کہ یہ پوتے یہ نجیست پاک تھے گئی تو آگا کہے چھے کہ جٹلا پہلا روزہ رکھا چھے یہ برابر چھے اگر انہوں کونٹینو تھا سے روزہ سمجھے اٹھلے انہیں پہلا تھی روزہ رکھوانے ضرورت نہ تھی یہ پہلا ویس روزہ رکھنے دو پوتے انہیں سفر تھے گیا پچھے بے دیو سفر پر گیا پچھے آوی گیا تو ای ویس روزہ انہیں باتی نہ تھی 20 روزہ سعی گڑھوانے مانے پچھے جے پوتی کونٹینو کرے اٹھلے ایک ویس با ویس تھی ویس چو ویس پچھے اٹھلے اکتریس دیو سفر پوتے پوتے پوتا نا روزہ رکھے ایوی تیج اور تو مانٹے چھے کہ جانے اینو نجاستی پاک تھے جائے پچھے کونٹینو روزہ این لوگو رکھے اینو مانٹے این روزہ اگر کوئی مانس حرام وستو تھی پوتا نا روزو باتیر کرے چھے چاہے اے وستو کے بابت اصل تھی حرام ہوئے جم کے دارو اتواز زینہ کوئی مانس روزہ نا حالت ما چھے ای مانس روزہ نا حالت ما حرام وستو تھی روزہ نا باتیر کریو جو بیتے دہ روپی دو حرام چھے دہ روپی بھو او میں حرام چھے پہلے تھی حرام چھے روزہ نا حالت ما تو وہ دارے خطرناک چھے کیونکہ دہ روپی سو ایک گناہ ایک گناہ ای تھا سے بیجو گناہ ای چھے کہ اینو روزو باتیر کرے گیو انہیں کفر آوئے جیسے بے بے گناہ ماہ رمزانا سی ایک تو گناہ ایک گناہ نا کبیرہ انہیں بیجو ای کہ انہوں روزو بھی باتیر دے جیسے یہاں پچھے زینہ کرے چھے زینہ پہلے بھی حرام ہاتو انہیں ماہ رمزانا تو وہ دارے خطرناک وہ دارے انہوں آٹے آگا لکھے چھے کہ اگر ایمانت سے عام کام کرے چھے اتفا پوتانی پتنی ساتے پوتانی بیڑی ساتے حیزنی حالت ما پوتانی بیڑی ساتے حیزنی حالت ما پہلے دارو پیوے دارو تی روزو توڑے بیجو زینہ کرے زینہ تی روزو توڑے تریجی بس تو اگر بیڑی ساتے حیزنی حالت ما جارے بیڑی نجیس چھے نجاست نی حالت ما اگر ایم پوتے روزو توڑے چھے تو آگا لکھے چھے کہ ایوہ سنجوگو ما اہتیات مصطب ایچے کہ ترنے ترن کفارا انہوں پر واجب تھی جاسے فقط ایک اچھ کفارا نہیں بلکہ ترنے ترن کفارا پیلو سائنٹ روزا راکھے بیجو سائنٹ مسکنوں نے کھاوانو کھاو راوے تریجو ایک گلام نے آزاد کرے اگر حرام تھی اگر حرام نہ ہوئے تو پچھے اینا مسائل انشاءاللہ تمہارے سمکس اگر نہ درست ہوئے انشاءاللہ بیان کرو ماہو سے اگر خدا واندیان پر سے دعا کریے پر وادیگارا ہم نے ودہ علم حاصل کرو انتوفیق اتا فرما علم حاصل کریا پچھے اینا پر احمد چالو انتوفیق اتا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ